اسلام علیکم ڈیئر سٹیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علیہ کرمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فیزیولوجک پروسسس آف مکینیکل اینڈ کیمیکل ڈائجیشن اس طرح کا ذکر کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے اس طرح کے اندر مکینیکل ڈائجیشن بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں کیمیکل ڈائجیشن بھی ہو رہی ہے یہ جو آپ پہلا پورا پیراگراف دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ کمیکل ڈائجیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے اور پھر اس سیکنڈ پیراگراف کے اندر مکینیکل ڈائجیشن کا ذکر ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے اندر موجود کمیکل ڈائجیشن کا ذکر کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے ایسون ایس دا فور انٹرس دہ اسٹرمک جیسے ہی کھانا اسٹرمک کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسٹرمک کے اندر کھانا کہاں سے داخل ہوگا کس راستے سے ذاکر ہوگا یہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ ایسو فیگس کے ذریعے سے کھانا جو ہے اس ٹمک میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور ایسو فیگس کے پاس کھانا کہاں سے آیا تو لازمی باتے اورل کیویٹی اور دوسرا فینیکس کے ذریعے سے آیا ایسو فیگس میں اور پھر چلا گیا اس ٹمک کے اندر پھر آگے لکھا ہوا ہے جیسے کھانا اس ٹمک میں پہنچے گا بہت مکینیکل اور کیمیکل دائجیشن سٹارٹ سائمینٹینیس لی کہ کیمیکل دائجیشن اور مکینیکل دائجیشن دونوں ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں گی as a consequence of the food anticipation اور کیوں یہ شروع ہو جائیں گی کیونکہ کھانے کو جو ہے وہ محسوس کیا جائے گا اب کھانے کو کیسے محسوس کیا جائے گا سمل کے ذریعے سے ٹیسک کے ذریعے سے سائیڈ کے ذریعے سے تو یہ جو ہے اگر ہم کھانے کو محسوس کریں گے تو یہ سارے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گے جب ہی ہمیں کھانے کی سمیل وغیرہ آئے گی تو یہ جو ہیں میسیجز جو ہیں ریسیو کیے جائیں گے اور پھر برین تک پہنچائیں جائیں گے اور برین تک کس طرح سے پہنچائیں جائیں گے برین تک جو ہے ایک نرو جائے گی جس کو ویگس نرو کہیں گے یہ ان میسیجز کو برین تک لے کر جائیں گے یہ جو ویگس نرو ہوتی ہے یہ اسٹرمک لیور لنگس ان سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور ان سب کے میسیجز جو ہے وہ برین تک پہنچا رہی ہوتی ہے یا پھر کیا لکھا ہوا ہے are the distension of stomach due to actually foot input especially protein in the stomach یا پھر اسٹرمک کے distension ہونے کی وجہ سے یعنی اسٹرمک کے بڑے ہونے کی وجہ سے اور اسٹرمک کب بڑا ہوگا جب اس کے اندر foot input ہوگا یعنی foot دبداکل ہوگا تو کیا ہوگا لکھا ہوا ہے the gastrin hormone is released in the blood blood کے اندر ایک ہارمون release ہوگا جس کا نام ہے gastrin hormone یہ gastrin hormone کہاں سے آیا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ pyloric gland جو اسٹرمک کے اندر موجود ہے وہ اس ہارمون کو secret کرتا ہے تو آگے اس ویگس نرو کے بارے میں لکھا ہوا ہے the vagus nerve represents the main component of the parasimpathetic nervous system یہ ویگس نرو parasimpathetic nervous system کا جو ہے ایک حصہ ہے یہ parasimpathetic nervous system کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو سینس کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو پینس کہہ رہے ہوتے ہیں پیریفیرل نروس سسٹم پیریفیرل نروس سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ آٹرنامک نروس سسٹم کلواتا ہے جو ہمارے انوالنٹی ایکشنز کو کنٹرل کر رہا ہوتا ہے اس آٹرنامک نروس سسٹم کے پھر آگے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک پیرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم کلواتا ہے اور دوسرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم کلواتا ہے جو سیمپیتھٹک نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ایمجنسی ریسپانسز کو جو ہے کنٹرل کر رہا ہوتا ہے اور پیرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم جو ہے یہ دائجیشن ہارٹ بیٹ ان کو کنٹرل کر رہا ہوتا ہے تو لکھا ہوا ہے پیرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم which oversees a waste area of crucial body functions including control of digestion, immune response, heart beat etc تو یہ پیراسیمپیتیٹک نروس سسٹم ہمارے دائیزیشن, immune system, heart beat ان چیزوں کو کنٹرل کر رہا ہے گیسٹرین کے کام کے بارے میں لکھا ہوا دا گیسٹرین ویا بلڈ اسٹیملیٹس دائے گیسٹرگلینڈ کیونکہ یہ گیسٹرین جل گلینڈ میں سے ریلیز ہو رہا ہے وہ انڈوکرین گلینڈ کا حصہ ہے تو یہ سیکریشن دارکلی بلڈ کے اندر ہوگی تو گیسٹرین جب بلڈ میں جائے گا اور پھر گیسٹرگلینڈ کے پاس پہنچے گا تو یہ کیا کرے گا لکھا ہوا ہے تو گیسٹرگلینڈ میں سے گیسٹرگلینڈ نکلنا شروع ہو جائے گا اسٹرمک کے اندر اس گیسٹرگلینڈ کے اندر دو چیزیں موجود ہیں ایک ایچ سی ایل اور دوسرا پیپسینوجن ایچ سی ایل ایک کیمیکل ہے جو تیزاب کی طور پر موجود ہے ہائیڈرو کلورک ایسٹ یہ کھانے کو نرم کر دے گا اور اس ایس سی ایل سے کیا ہوگا دوسرا جو بیکٹریہ وغیرہ ہوں گے جمس وغیرہ ہوں گے وہ مارے جائیں گے اس کے علاوہ پیپسینوجن جو تھا ایک انیکٹیو فارم تھی انزائم کی پیپسین کی وہ پیپسینوجن ایکٹیو پیپسین میں کنورٹ ہو جائے گا اور پھر آگے لکھا ہوا ہے پیپسین بریکس دان پروٹین انتو پیپٹونز شورٹ چین پولی پیپٹائز پیپسین کی ہونے سے یہ ہوگا کہ پروٹین جو ہوگا وہ امائنو ایسٹ کی جو چینز ہوں گی کتاریں ہوں گی ان میں ٹوٹ جائے گا اور امائنو ایسٹ کی کتاروں کو پیپٹونز کہا جائے گا جو شورٹ چین پولی پیپٹائز کی اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے اسٹرمک کو یہ نقصہ نہیں پہنچا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹرمک کے اندر موکس سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اسٹرمک کی جو دیوار ہوتی ہے اسٹرمک کی جو والس ہوتی ہیں اس پر موکس موجود ہوتا ہے اور اس موکس کی پی ایش کی بارے میں لکھا ہوا ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ بی کاربونٹ آئنٹ آئنٹ آئیں گے تو یہ پی ایش جو ہوتی ہے یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بی کاربونٹ آئنٹ کا کام پی ایش کو بڑھانا ہوتا ہے تو پی ایش بڑھ جائے گی تو اسٹرمک کا جو تیزاب ہے وہ اثر نہیں کر پائے گا نیٹرل ہو جائے گا پی ایش کی جو پی ایش ہے اندر کی طرف وہ 1.5 سے 2.5 ہوتی ہے لیکن اس ٹمک کی دیواروں کے اندر میوکس کی وجہ سے پی ایچ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے اس ٹمک کی دیواروں کو نقصہ نہیں ہوتا ونہا اگر یہ بائی کاربونٹ آئنٹس ریلیز نہ ہو تو اس ٹمک کی جو والس ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اس تیزاب کے جیسے اور پھر اس بیماری کو ہم السر کا نام دے رہے ہوتے ہیں آگے بات کریں تو لکھا ہوا ہے therefore the factor affecting the gastric juice secretion are neuronal mechanical and hormonal تو وہ factors جس کی وجہ سے gastric juice produce ہوتے ہیں وہ neuronal factors ہیں یعنی کہ neurons کی وجہ سے یہ ریلیز ہو رہے ہیں neurons کی وجہ سے کیسے کہ جب کھانا داخل ہوگا تو پیرا sympathetic nervous system جو ہے وہ active ہوگا اور neurons جائیں گے اور پھر وہ آگے یہ پورا کام ہوگا digestion کا اور mechanical digestion ہے کھانے کا داخل ہونا اور اس کے بعد اس ٹمک کا contact اور relax ہونا اور دوسرا hormones کا action ہے یعنی کہ gastric کی وجہ سے یہ سارا جو gastric جو سے ہی پوریس ہو رہا ہے آگے لکھا ہوا ہے infants کے بارے میں infant کے تھے جو بلکل چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جو newborn babies ہوتے ہیں انہیں infant کہا جاتا ہے infants کے اندر کیا لکھا ہوا ہے and other proteolytic enzyme renin are kemosin is secreted that runs soluble milk protein caseinogen into insoluble protein casein which is then digested by pepsin تو بچوں کے اندر ایک enzyme پوریس ہوتا ہے جس کا نام renin ہے یا جس کو ہم kemosin کہہ رہے ہیں یہ کیا کرے گا یہ milk کے اندر موجود جو protein ہوگا caseinogen اسے convert کر دے گا ایک protein کے اندر جس کا نام ہے casein اور پھر اس casein کو pepsin جو ہے وہ digest کر دے گا چھوٹے سے amino acids کے اندر آگے پھر بات کریں mechanical digestion کی بارے میں تو لکھا ہوا ہے the process of mechanical digestion in stomach is the consequence of the smooth muscles of the stomach which is already pointed out our energy in three layers تو اس طمق کے اندر جو mechanical digestion کا کام کر رہی ہیں وہ اس طمق کے اندر موجود smooth muscles کر رہی ہیں یہ smooth muscles کون سی ہوتی ہیں یہ اس طمق کی تیسری layer میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں ان کی shape کے بارے میں وہ تین different shape کی ہوتی ہے لکھا ہوا ہے the inner most is the unique and obliquely oriented جو inner most وہ oblique shape کی ہے یعنی کہ وہ ترشی ہوتی ہے the middle one is circular بیچ والی circular ہوتی ہے and the outer longitudinal smooth muscles اور جو باہر والی muscles ہیں وہ longitude یعنی کہ لمبی سے smooth muscles ہوتی ہیں اب یہاں اس تصویر کے اندر آپ circular muscles کو دیکھ سکتے ہیں longitude muscles کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ دوسرا oblique muscles کو دیکھ سکتے ہیں جو سب سے اندر آپ کو دکھائی جا رہی ہیں circular muscles اور پھر سب سے باہر longitudinal muscles ان muscles کی contraction جو ہوتی ہے یہ mechanical digestion کے در involve ہوتی ہے آگے لکھا ہوا ہے the contacting and parastylactic movement due to these muscles are responsible for our burning of the foot in the stomach ان muscles کی contact ہونے سے اور ان کی parastylactic movement کی وجہ سے parastylactic moment ہم کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کھانے کو جو نیچے لہا رہے ہوتی یہ مومنٹ اسے ہم parastylactic moment کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کھانے کے اندر ایک ایکشن پروڈس ہوگا جس کو ہم cunning action کہتے ہیں cunning action کس طرح سے ہوتا ہے کہ کھانے کو گول گول گھومیا جائے گا جس طرح سے ایک لسی جو ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے گول گول مکس کر کے تو اس cunning action سے کیا ہوگا mixing up after gastric juice with the food and then transport of food from stomach to the dudonum اس کی وجہ سے کھانا جو ہوتا ہے وہ gastric juice کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ digest ہو جاتا ہے تو پھر وہ dudonum کی طرف جاتا ہے تو لکھا ہو آئے the food after several hours of mechanical and chemical digestion become a pest like quim which is then transported bit by bit to first segment of the small intestine of the dudonum کہ کچھ گھنٹوں کے بعد 3-4 گھنٹوں کے بعد جب chemical digestion ہوگی اور mechanical digestion ہو رہے ہوگی جو cunning action ہو رہا ہوگا اس وجہ سے کھانا جو ہوتا ایک کریم کی جیسا substance بن جاتا ہے جس کو ہم quim کہہ رہے ہوتی جاتا ہے سومال انٹریسٹین میں کیسے جائے گا سومال انٹریسٹین کے تین حصے تھے ہیں اور جو سب سے پہلا حصہ ہے جس کو dudonum کہہ رہے ہیں اس dudonum میں یہ کھانا داخل ہو رہا ہوگا اور ایک اس فنسٹر کھلے گا جس کو ہم پائلورک اس فنسٹر کہیں گے جو کھانے کو dudonum میں داخل کر دے گا جب مکینیکل ڈائجیشن ہوگی کھانا چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے آسان ہی ہو جاتی کیمیکل ڈائجیشن کو کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہوں گے ان پر جو ہے اچھی طرح سے کیمیکلز اپنا اثر دکھا بائیں گے آگے بات کریں ابزارپٹر رول آف اسٹمک کے بارے میں اسٹمک کا مینلی کام جو ہوتا ہے وہ ڈائجیشن کا ہوتا ہے یعنی جو کیمیکل اور میکینیکل ڈائجیشن دونوں کر رہا ہے لیکن ایک تھوڑے پیمانے پر اس کے اندر اپزارپشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو لکھا ہوا ہے بیسائیڈ پیلنگ ای میجر رول انڈائجیشن آف وڈ دا اسٹمک کنٹریبیوٹس ای مینر رول انڈائجیشن پروسس آسو اسٹمک اپزارپشن کا کام بھی کر رہا ہے اٹ اپزارپس فیو آف دا تو یہ جو اسٹمک ہے یہ کونسی چیزوں کو اپزارپ کر رہا ہے مینلی وارٹر کو اس کے علاوہ گلوکوس ہو گیا شگر کچھ ہو گئی امائنویسر ہو گئے اور کچھ ایسے سبسٹنس جو فیٹ سولیبل سبسٹنس ہیں جن میں کچھ وائٹرمیس ہو گیا ہو جاتی ہے تو ان کو اپزارپ کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے یاد رکھئے گا اسٹمک کے اندر کھانا مکمل ڈائجسٹ نہیں ہوا وہ ایک پیسٹ لائک سبسٹنس ہوا جس کو ہم قائم کہہ رہے ہیں اور پھر یہ قائم فردہ جو ہے سمال انٹس ٹائم میں جب جائے گا تو وہاں پر مکمل طور پر ڈائجسٹ ہوگا تو ڈی ایسٹوینٹس آج کے لئے بس اتنا ساتھ نیکس ڈیوڈیو کا ہم انشاءاللہ سمال انٹس ٹائم کا ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ڈیوڈیو مجھے تک ہم بہت سار کیا رکھیے گا اسلام علیکم